جو پاکستان میں ہندو مندروں پر حملہ ہو رہا ہے اب یہ مدہ امریکہ تک پہنچ گیا ہے امریکی لاؤ میکرز کے ساتھ یہ مدہ اٹھائے گا ہندو پیکٹ دنیا میں ہندو کی بڑی سنسطہ ہے ہندو پیکٹ اور اب یہ مسئلہ یہ تصفیر دیکھیں کراچی کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر دیڑ سو سال پرانا جو مندر ہے ماتا مندر کیسے اس کو ڈھاہا دیا گیا ایک ہی رات کے اندر اس کو گرا دیا گیا بلڈوز کر دیا گیا وہ ہندو پیکٹ کے سر یہ امریکہ تک پہنچ گیا بلکل اور ہندو پیکٹ کا آپ نے ذکر کیا کرونا ہندو پیکٹ کے ایکزیکیٹیو ڈائریکٹر اتصف چکرورتی اس وقت واشنگٹن ڈی سی سے لائیو ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں چکرورتی صاحب کس طرح سے اس مدے کو آپ لوگ امریکن لاؤ میکرز کے سمکش اٹھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ماملہ تو اور گمبیر ہوتا جا رہا ہے سیما حیدر کو واپس بھیجو یہ مانگ کر کے ڈکیت اب ہندو مندیروں کو نشانہ منا رہے ہیں پاکستان میں دیکھیں میں کریکشن کروں گا میں ہندو ایکشن کو ریپریزنٹ کرتا ہوں جو یہ مدہ اٹھائے گی مدے کی بات تو یہ ہے یہ ایشو اتنا سیریس ہے کیونکہ ابھی دو دن پہلے پاکستان کو 5.6 بلین ڈالرز کا لون ملا ہے آئی ای ایم ایف سے پاکستان جس طرح سے ہندووں پہ اتیچار کرتا جا رہا ہے پچھلے کائی برشوں سے ایپ آز ایمپورٹنٹ کی ان کا ایکنومک سیچویشن ہندووں کے ہیومن رائٹس کے ساتھ جوڑا جائے جیسے ہی ان کو لون مل گیا پچھلے دو دن میں انہوں نے یہ سارے ایکشن شروع کر دیئے دو مندیروں کو اٹیک کیا گیا ہے ایک کراچی شہر میں اور ایک گھوٹکی میں تھوڑا سا کراچی کے باہر اور ابھی جیسے آپ خبر آپ لوگوں کو مل رہی ہوگی کہ قریب 30 لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا ہے اور 3030 ہندو ہیں ان کے ہیومن رائٹس ایشو کی چنتہ ہے تو ہم اس ایشو کو فورین ریلیشنز کمیٹی جو کانگریس کا فورین ریلیشنز کمیٹی ہے اس میں اٹھائیں گے اور سٹیٹ دپارٹمنٹ کے پاس بھی اٹھائیں گے ایک ایک ماملہ اتصف صاحب یہ ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو کراچی میں دیر سو سال پرانا مندر بلڈوز کر دیا جاتا ہے دوسرا مسئلہ جس کا ہم ذکر یہاں پر کر رہے ہیں کہ سیما حیدر جو پاکستان سے ہندوستان آگئی ہے دکیٹ جو ہیں سندھ کے وہ کہہ رہے ہیں سیما حیدر کو واپس بھیجے ہو ورنہ ہم ہندو مندروں پر حملہ کریں گے انہوں نے حملے شروع بھی کر دیئے ہیں ایک مندر پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا بھی گیا اس معاملے پر جو امریکن لاؤ میکرز ہیں ان کا کیا روخ ہے دیکھیں ابھی تک ان کا کوئی روخ نہیں ہے کیونکہ یہ ایشو ابھی تک یہاں پر زور نہیں پکڑا ہے ہم اس ایشو کو یہاں اٹھائیں گے تاکہ یہ ایشو یہاں کے لاؤ میکرز کے پاس پہنچے ٹھیک ہے کیونکہ امریکہ اتنی چیزوں میں ویست ہے اتنی چیزوں میں انجھا ہوا ہے کہ اس ایشو کو ہمیں اٹھانا ہے اور لاؤ میکرز ایک بار اس چیز کو سمجھیں گے سٹے دیپارٹمنٹ ایک بار اس چیز کو سمجھے گا تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ سیچویشن کی گریویٹی کیا ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی جو ہو رہا ہے بچھلے تین دنوں میں جو ہوا اس کا ایمیڈیٹ ریسپانس دینا بہت ضرور ہے نہیں تو سیچویشن کنٹرول کے باہر ہو جائے ایسا ہم سمجھتے ہیں